اوکے سو ہلو گائز اور یہ ہے انجیکٹر میکنگ کے ٹیٹوریل فائنل ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم سکھیں گے کہ ہم اپنے انجیکٹر کو ورکنگ کیسے بنا سکتے ہیں روٹ اینڈ نون روٹ کے لیے کیسے ہم اس سے ہیک اور شیل شیل بھی کیسے ہم اس سے ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں سیم میتھڈ ہے دونوں کے دونوں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو وہی بتاؤں گا تو پہلے ہم کیا کریں گے اپنا ہینڈ لو ہے اس کو اوپن کر لیتا ہے ٹھیک ہے üç ہو پہلے زبان Ginsberg It is now wlp by clown face جب آپ یہ میں اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو استعمال دیکھ کرنا ہی میں اپنے منزموچ پہ لیکن ہے جیسے کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو فانکشن یہاں پہ میں نے ایک فانکشن بنیا اور یہاں پہ جو ہے ہمارا یہ سوچ کا آئیڈی ہے ٹھیک ہے جب وہ چیک ہوگا تب یہ بیسکلی جو ہے کیا کرے گا سی بی بھی فائلز جو ہے ایک زکیوٹ کرے گا تو سی بی بھی کیا کریں گے سی بی بھی جو ہے جیسے ہمارا گیم گارڈین وقت کرتا ہے ویسے سیم یہ بھی وقت کرے گا لیکن لیکن جسٹ ہم اس کو اپلیکیسن میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں بتا دوں کی ہے لگانے کا پروسسس کیسے کام کرتا ہے اپنے جو ہے math میں کبھی نہ کبھی variables کے بارے میں پڑھا ہوگا ٹھیک ہے variable کیا کرتا ہے ایک value وہ جو ہے contain کرتا ہے اپنے اندر ٹھیک ہے تو ویڈیو گیمز میں بھی ہوتے ہیں variable اور یہ variable مہت سارے types کی ہوتے ہیں جیسے کی boolean float integer ٹھیک ہے جیسے تو ان کے میں uses بتاتا ہوں کونسا variable کا کیا use ہوتا ہے ٹھیک ہے جو boolean ہوتا ہے وہ true or false ہوتا ہے اس کا ہم کو game hacking میں جرد نہیں game development کے ٹائم میں کام آتا ہے ٹھیک ہے اور جو integer ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنا کیا ہے اپنے جی جی میں دیکھا ہوگا وہ ڈی ورڈ ہاں ڈی ورڈ اس کو جو ہے اس کو تین نام سے بکار رہتے ہیں بسکلی integer کیا ہوتا ہے ایک number ہے ٹھیک ہے number number variable کا value ہے جو کی بینا decimal کے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اس کو بہت جگہ میں الگ الگ نام سے بھی بولتا ہے جیسے کہ آپ اس کو four bytes بول سکتے ہو ڈی ورڈ بول سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن اس کو game development میں integer بولتا ہے ٹھیک ہے کہ ڈی ورڈ جو بھی ہے ٹھیک ہے ویسے ہی اور جو float ہوتا ہے اور variable float وہ اس میں کیا ہوتا ہے ہمارا وہ بھی number ہوتا ہے basically لیکن اس میں کیا ہوتا ہے ایک decimal point جو ہے contain کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے float ٹھیک ہے تو ایسے ہی variables ہوتے ہیں ان کا جو ہے کیا کرتے ہیں ہم جیسے ان کو ڈھونتے ہیں ان ہی variables کے value کو اور ان کو جو ہے modify کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے یہاں پہ کیا کرے گا ایک c++ script ٹھیک ہے script c++ کا ہم اس کو یہاں پہ put کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کیا کرے گا ہمارے جو ہے سیم method کرے گا سرچ کرے گا اور اس value کو variable کے اور اس کو جو ہے edit کر دے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو بہت سارے c++ files آپ کو provide کر دوں گا c++ files ٹھیک ہے تو اور ان کا کیسے use کرنے یہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں اوپر یہ ہے یہاں پہ آپ memory xlm میں دیکھ رہے ہوں گے function یہاں پہ جو ہے function edge root ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا اپنے c++ files کو execute کرنے کے لیے basically code ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اور میں آپ کو جو ہمارے switch ہوگی رہے ہیں ان کو میں آپ کو min.lua اس میں جو ہے ہمارے یہ switches جو دیکھیں گے نا ٹھیک ہے یہاں لے جو switches ہمارے ٹھیک ہے ان سے جو ہے ہمارا hack جو ہے execute ہوگا ٹھیک ہے تو ویسے ہی آپ اپنا جو ہے یہاں پہ جو ان کو edit کر کے جو ہے ان کا نام دے سکتے ہو جیسے کہ یہاں سے start ہو رہا ہے switch ڈ ہے اس کا 425 کے لیے wall ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اور نیا switch بنانا ہے تو آپ اس کو جو ہے just simply copy کر سکتے ہو یہاں سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ paste کر سکتے ہو ان کو اور اپنا ڈ ہوگی رہا جو ہے اس پہ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیسے کرنا ہے یہاں پہ cv files کو کیسے جو ہے execute کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ memory XLM میں آپ کو آ جانا ہے اور یہاں پہ اب آپ کو کیا کرنا ہے اپنا جو ہے کوئی سے بھی file manager کھلنا ہے اور وہاں ہمارا end.lua کا جو folder ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں سے کھل لینا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو empty manager میں جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں ہمارا empty manager اور اس میں میں آپ کو end.lua کا folder اس میں کھل لینا ہے project میں چلے جانا ہے ہمارے اور یہاں سے کیا کر لینا ہے آپ کو یہاں سے جو ہے ہمارا vip alp for injector by clown یہ والا folder آپ کو کھل لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے cv files اس کے اندر جو ہے ہم کو جو c++ files یعنی cv files جو میں آپ کو دوں گا اس کو آپ کو اس کے اندر put کر دینا ہے ٹھیک ہے ڈال دینا ہے میں آپ کو بہت سارے cv files دے دوں گا سارے hack کے لیے almost ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دیتا ہوں ٹھیک ہے دکھا دیتا ہوں کون سے cv files میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہاں میرا folder cvp ٹھیک ہے اس کے اندر میں ایک پورا zip بنا کے آپ کو دے دوں گا ان سب کے یہاں cv files for injector ان کو میں یہاں سے copy کر کے یہاں پہ extract کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے extract ہو گیا ہے لیکن یہ اس کے اندر آ رہے ہیں تو اس کو میں simply جو ہے یہاں پہ اس سے ایسا کرتا ہوں میں ان کو جو ہے copy کر لیتا ہوں simply ٹھیک ہے یہاں سے تو ان کو جو ہے آپ کو یہاں پہ cv files کو جو ہے copy کر لینا ٹھیک ہے یہاں پہ تو یہ جو ہے on and off کے لیے cv files ہیں ان سے ہی ہوگا سیم ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں کیسے وقت کرے گا جب دیکھو جب جیسے کی یہ switch ہے ہم آ رہے یہاں پہ ٹھیک ہے دیکھ لو wallack sd 425 to 450 یہاں پہ میں نے ڈالیا ٹھیک ہے cv files تو یہاں پہ جب ہم اس کو check کریں گے تو cv files وہاں ہم نے ڈالیا ہے وہ جو ہے execute ہوگا اور اس کو پھر سے check کریں گے یہاں پہ جو ہمارا cv file جیسے کی جو بھی ہے جو آپ کو cv file execute کرنا ہے وہاں پہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اور یہ جو ہے wallack ایکٹیویٹڈ یہ جو ہے print کرے گا ایکٹیویٹڈ ہوگا اس کے لئے اگر ہم یہ check کرتے تو یہ ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہم نے بتایا جب ہم on کریں گے تو یہ wallack execute ہوگا اور یہاں پہ اگر ہم اس کو off کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈیفائن ہوگا wallack deactivated ٹھیک ہے ایسا ہی سیم پروسس ہے اس کے لئے بھی اور جیسے کہ اگر آپ کو تھوڑے سے اور ہے جو ہے ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نیچے جا کے اور بھی وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے سے یہاں پہ میں نے آٹو ہیٹسوٹ دیا اس کو میں ڈیسیبل کر دیتا ہوں یہ اس پی میں چیک کر رہا تھا اس پی بنانے پہ لیے لیکن اس سے ہو نہیں پایا تو یہاں پہ اس کو میں ہٹا دیتا ہوں اور یہاں پہ ہمارا memory tab پہ سوری یہاں پہ میں نے کچھ اور بھی ریمون کر دیا لگتا ہے ساتھ پہ میں اس کو undo کر لیتا ہوں اگر نہیں error آگیا تھا ٹھیک ہے تو اس کو میں بعد میں جو ہے ریمون کر دیا میں نے کچھ اور بھی ساتھ پہ لگتا ہے ریمون کر دیا یہاں پہ ہو جا یہاں یہاں فائنیلی اگر 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 تو یہاں پہ یہ جو cpv files ہے اس اگر اس کو دیتا ہے ہے اس کو ویدو آپ کو ایک جار سمپلی پیسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کو نیا جو ہے اس کا آئی ڈی کو جو ہے چینج کر دینا ہے آپ کو جیسے کہ یہاں پہ اس کو میں کر دیتا ہوں جیسے کہ میرے کو ایک نیا ہے ڈالنا ہے جیسے کہ سپوز میرے کو یہاں پہ ڈالنا ہے ڈالنا ہے اس کا نام لگ دینا اور یہاں پہ اس کا ٹیکس ڈال سکتے ہو آپ ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا آئی ڈی ڈال دینا بینہ سپیس کے ڈالنا ہے ڈالنا ہے اس کا ٹیکس ڈال سکتے ہو ہے کچھ بھی جو بھی آپ کا ٹیکس ہے اس کو اور اس کے بعد یہاں پہ رنجکٹر سے میموری پہ جا کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے جو یہاں پہ پوٹ کیا تھا وہ یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو میموری ہے تو آپ کیا کرنا ہے ہوں سمپلی یہاں پہ یہاں پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ ہیں کو بھی کر لیدینے کی چیزیں چیزیں Cake یہاں ہوں ہیں کو اچھا ہوگا ہے سے اس کا ٹھیک ہوں ہے میں کھائیں اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے id ٹھیک ہے فنکشن اور یہ آپ کا جو switch کا id اور یہاں پہ on check change listener یعنی کہ جب ہمارا switch check ہوگا تو یہ ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ id ڈال دینا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ if checked یعنی کہ جب ہمارا check ہوگا تو یہ جیسے کہ میں نے بتایا یہ والا cvv execute ہوگا on والا اور اگر check پھر سے ہوتا ہے یعنی کہ off کے لیے تو یہ والا جو ہے اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیسے کرنا ہے یہاں پہ cvp کے ساتھ simply آپ کو کیا کرنا ہے اس کو پٹ کرنے کے بعد جیسے یہ فاسٹ پیرا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پٹ کر کے فاسٹ پیرا ویٹو off ٹھیک ہے تو آپ اور on دونوں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں on والے کو جو ہے یہاں سے پٹ کر لیتا ہوں ہے اس میں سپوز ہم فاسٹ پیرا سوٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فاسٹ پیرا پیرا سوٹ کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اوپر آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو cvp ہے یہاں سے on تک یہاں پہ دیکھ سکتے ہو esp.cv ہے یہاں پہ in case اس کو یہاں تک لے لینا ہے آپ کو make sure کی کوئی سا بھی کاما ہوگی رہا چھیڑ چھڑنا ہو ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا یہ execute ہوگا اور ہمارے جو ہے on ہوگا ہمارے پیرا سوٹ اس سے اور فاسٹ پیرا وی ٹو off جیسے کہ یہاں پہ ہے ایکزامپل کے لیے تو off کے لیے بھی سیم آپ کو اسے فولڈر پہ چلے جانا اور یہاں سے جو ہے اس کا نیم جو ہے کوبی کر لینا ہے اور یہاں پہ پیس کر دینا کوبی بیس کر دینا simply اور آپ کا جو ہے فاسٹ پیرا سوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے run injector کر گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے اس تو یہاں پہ ابھی جو ہے error آ رہا ہے ایسا کیوں آ رہا ہے کیونکہ ہم ابھی جو ہے اس کے اندر run کر رہا ہے ہمارے اور اس کو اگر ہم جب اپنا جو پب جی open کریں گے ٹھیک ہے پب جی گلوبل کے لیے injector اور یہ سی بھی فائلز ٹھیک ہے تو میں آپ کو دے دوں گا اور تھوڑے سے اور سی بھی فائلز کے آر اور اثر ورزن کے لیے بعد میں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے گلوبل کے لیے ٹھیک ہے تو یہ رہا ہے روٹ کا مثل اب میں آپ کو نون روٹ کے لیے بتا دیتا ہوں جیسے کہ آپ کو نون روٹ کے لیے کیا کرنا ہے یہاں پہ سمپلی آپ کیا کرنا نہیں نہیں وسileiferD لوٹ robbed Lynch میں آپ کو نون روٹ کا لوٹے کر chacunانے تو روٹ کو оргانی ہے کیا دیتا ہوا السوال ū pets away میں اپنے pl hungry والے اس میں کیا کرنا ہے یہاں Hana پہ میں آپ کو نون روٹ کا کوڈ دے دوسرے آپ کو یہاں سے مہد ہے کوڈز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ رہا ہے نون روٹ کا ٹھیک ہےenser 거야 تو یہاں پہ جو ہے ہے مہن یہاں پہ جو ہے اس کو پیسیél کر لیتا ہوں یہاں پہ دوسرے انجیکٹر سے آپ کو یہ 근데 کوٹ دے دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا آپ نے ALP یعنی کی جو ہمارا ALP تھا اس پر چلے جانا اور یہاں پہ جو ہے اس کو یہاں پہ بیس کر دینا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا ایکزیکیوشن میتھڈ نون روٹ کے لیے بدل جائے گا تو آپ کو یہاں پہ سیمپلی اس کو ایسے یہاں تک سیلک کریں پیس کر دینا ٹھیک ہے کوبی کر کے اور ڈن آپ کے ہو جائے گا اور اب آپ کا انجکٹر جو ہے نون روٹ میں کام کرے گا تو یہ تھا ٹھیک ہے انجکٹر میکنگ جو ہے فینس ہو گیا اور اگر آپ کو کوئی سا بھی ڈاؤٹ ہوگا تو آپ میرے سے بچ سکتے ہو اور یہ تھا انجکٹر کلاس ویڈیو اور نیکس ویڈیو سے ہم جو ہے ہوسٹ میکنگ سکھیں گے ٹھیک ہے آپ اور بھی سیٹنگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں انجکٹر کے ساتھ اور سیم میتھڈ ہے اگر آپ کو شیل سکرپ یعنی کی ڈاؤٹ ایس ایچ والی جو سکرپٹ ہوتی ہے اچھین وہ آپ کو ایکزیکیوٹ کرنے تو سیم آپ سی بیو کے فولڈر پہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کا نیم جو ہے کبی کر کے یہاں پہ پیس کر سکتے ہیں سیل بھی اسی میتھڈ سے ایکزیکیوٹ ہوگا سیل سکرپٹ بھی اور سی بی بھی جو ہے ایسے ہی ایکزیکیوٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو بائی بائی